یہ ویرانے میں کھڑی بلند و بالا عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سلطان محمود غزنوی دفن ہے۔ لیکن اس مقبرے کے موجودہ دروازے اس کے اصل دروازے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ محمود غزنوی کا مزار تو غزنی میں ہے لیکن اس کے اصل دروازے بھارتی شہر آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ محمود غزنوی کی سب سے مشہور فتح سومنات کا مندر ہے لیکن کیا واقعی؟ سومنات کا کوئی مندر تھا بھئی؟ کیا سلطان کے بارے میں مشہور واقعات اتنے ہی درست ہیں جتنے کہ آپ نے اور ہم نے سن رکھے ہیں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو محمود غزنوی کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھائیں گے اور یہی سب بتائیں۔ سلطان بننے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے منت مانی کہ اگر اس کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بدپرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ سو امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ اگست ایک ہزار ایک میں کر دیا۔ اس حملے میں اس نے پشاور کے نزدیک اپنے پرانے دشمن راجہ جائیپال کو شکست دی۔ اس کو مالِ غنیمت میں شاہی خاندان کے ہیروں کے سولہ ہار ملے جن کی قیمت چھے لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ پانچ لاکھ غلام اور کنیزیں بھی تقسیم ہوئیں۔ اس جنگ کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بٹھنڈا بھی فتح کر لیا۔ مگر اس کی جنگ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ راجہ جائیپال زندہ پکڑا گیا تھا۔ مگر سلطان نے یہ کیا کہ ایک بار پھر راجہ جائیپال کو خراج کے وعدے پر رہا کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جائیپال رہائی پا کر واپس پہنچا تو اس نے ایک عجیب و قریب کام کیا۔ اس نے خود کو چتا میں جلا کر خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد بھی لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے انند پال اور پھر نواسے جائیپال ثانی نے بھی کئی دفعہ محمود غزنوی سے جنگیں لڑی۔ لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہری۔ ان میں سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور ہی کے قریب ہوئی تھی۔ ایک ہزار آٹھ میں انند پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ انند پال کی درخواست پر اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کلینجر کے راجاؤں کی فوج جمع ہو گئی۔ اس فوج کے لیے بہت سا مال اور دولت بھی چاہیے تھی۔ سو اس کے لیے بہت سے جتن کیے گئے۔ یہاں تک کہ ہندو عورتوں نے اپنے زیور پگلا کر فوج کو سونا اور چاندی بھی بھیجی۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک کیمپ کے گرد خندق کھو دی۔ چالیس روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے دو بدو کھڑی رہیں۔ پیر چلا نہ تلوار، نیزے اچھلے اور نہ ہی خون بہا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن اکتالیس روز بعد غزنوی فوج کے چھ ہزار تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی۔ لیکن اس پہلے حملے کا بہت سخت جواب ملا۔ پہلے تو ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر انہوں نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑ گیا۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت بھی جاتے مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا۔ بلکہ ہندوستان کا پانسہ پلٹ دیا۔ راجہ انند پال جس ہاتھی پر سوار تھا وہ تیروں کی بارش اور کان پھاڑ دینے والے شور و قل سے خوفزدہ ہو کر بے قابو ہوا۔ اور پھر جدر مو اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان چھوڑتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ بھی بھاگ نکلی اور یوں میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بے مار لیا تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندووں کے مقدس شہروں نگرکوٹ، تھانسیر اور دوسرے شہروں پر حلہ بولا اور انہیں تاختوں تاراج کر دیا۔ اس نے مندروں سے سونے چاندی کے بھت اور ہیر جواہرات جمع کر کے غزنی بھیج دیئے۔ تھانسیر میں تو دو لاکھ افراد کو غلام بھی بنایا گیا۔ اسی طرح کنوج میں بیس روز تک تباہی و بربادی کا کھیل جاری رہا ہے۔ کہتے ہیں غزنی میں ایک بار سلطان نے پنجاب سے لائے گئے سونے کے تخت، قیمتی پتھر اور زیورات عوام کے سامنے پیش کیے تو دیکھنے والوں کے چہروں پر حیرتوں کے سمندر تھے۔ محمود غزنوی نے ان علاقوں کے علاوہ کشمیر پر بھی حملہ کیا تھا۔ سید محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشام دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی کیا۔ ایک ہزار انیس میں سلطان نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کو بھی بھیجی۔ خلیفہ نے شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کارنامے سنائے اور شہر میں خوشی منائی گئی۔ عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانتدار اور یمین الدولا یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطابات بھی دیئے جبکہ انام میں شاہی لباس بھی بھیجا۔ اس کے دو سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل دیا۔ اس نے لاہور کو محمود پر کا نام دیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ نام زیادہ چلا نہیں۔ لاہور لاہور ہی رہا۔ ہاں اس کا مشہور غلام عیاز جسے اس نے لاہور کا حاکم بنایا تھا اس نے بہت نام کمائیا۔ عیاز کی قبر لاہور کے علاقے رنگ محل میں موجود ہے۔ یہ وہی عیاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ اور شہر کی دیوار تعمیر کی تھی لیکن یاد رہے کہ یہ قلعہ اور دیوار وہ نہیں جو آج موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے غلام عیاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت داتا کے نام سے لا زوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ ہے جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے اور وہ واقعہ تھا سومنات مندر پر حملے کا واقعہ۔ یہ موجودہ بھارت کا علاقہ کاٹھیاوار گجرات ہے اور اس کی ساحلی پٹی ہے۔ یہی کہیں وہ مشہور زمانہ سومنات کا مندر تھا جس پر ایک ہزار چوبیس میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ سلطان غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجارتا ہوا آگے بڑھا راستے کے تمام قابل ذکر قلوں کو فتح کرتا وہ دو سال میں سومنات کے دروازوں کے سامنے تھا۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومنات ہندووں کا بہت مقدس مندر تھا اس کی محافظ راجپوت فوج تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملوں کا تین دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی۔ اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گیا۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سلطا کیا۔ اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ پڑی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں پانچ ہزار راجپوت سپاہی مارے گئے جو بچے وہ کشتیوں میں سمندر کے راستے فرار ہو گئے۔ سومناتھ کا تاریخی شہر اور مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا گیا۔ تاریخ فرشتہ میں اس سے متعلق ایک اور واقعہ بھی لیکن لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ محمود غزنوی نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابو الحسن خرکانی کی چادر کو ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی تھی۔ اسے سومنات میں فتح تو مل گئی لیکن اسی رات کہتے ہیں محمود غزنوی نے خواب میں شیخ ابو الحسن کو دیکھا۔ انہوں نے کہا اے محمود، تو نے میری چادر کی عبرو ریزی کی ہے۔ اگر تو فتح کے بجائے تمام غیر مسلموں کے اسلام لے آنے کی دعا کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ مہرحال جب سلطان سومنات کے مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک نو فٹ اونچہ مجسمہ نصب تھا۔ سلطان نے گرز کی ایک ضرب سے اس کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے دو ٹکڑے غزنی روانہ کیے جائیں۔ ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر بھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی پیشکش کی۔ اس پر محبود غزنی نے اپنا یہ مشہور زمانہ جملہ کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں ملکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم پر بت کو توڑ دیا گیا۔ جب بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں ہیر جواہرات دکھ لے۔ غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ مندر سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے مزید بت اتنی بڑی تعداد میں ملے کہ ان کی قیمت کا درست اندازہ مشکل ہو گیا۔ ایسا بھی تاریخ میں مشہور رہا ہے کہ سومنات کے قیمتی دروازے تک سلطان محمود غزنوی اکھاڑ کر غزنی لے گیا تھا اور یہ دروازے اس کے مقبرے میں لگائے گئے تھے۔ لیکن کیا واقعی؟ یہ کہانی بہت افسانوی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ بہت جذباتی ہے۔ لیکن کیا سچی بھی ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے آپ کو ایک ہزار سال پرانی نہیں بلکہ صرف دو صدیوں پرانی ایک بات بتاتے ہیں۔ اٹھارہ سو بیالیس میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بحث ہوئی جو تاریخ میں پروکلیمیشن آف گیٹس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بقول بھارتی مصنف رومیلہ تھاپڑ انگریزوں نے ہندووں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ محمود غزنوی کے مزار سے سومنات کے دروازے واپس لائے جائیں اور ہندووں کو دے دیے جائیں۔ کیونکہ ان کے خیال میں آٹھ سو سال پہلے محمود غزنوی نے ہندووں کے حقوق پامال کیے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ دروازے محمود غزنوی کے مزار سے اکھاڑ کر ہندوستان لائے گئے تو پتا چلا کہ وہ دراصل سومنات مندر کے دروازے ہیں ہی نہیں۔ کیونکہ سومنات کے دروازے تو سندل کی لکڑی کے تھے جبکہ یہ دروازے غزنی میں پائی جانے والی دیودار کی لکڑی سے بنائے گئے تھے اور ان پر عربی رسم الخط میں عربی زبان میں کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ اس بات میں اس سارے واقعے کی تفصیلات کو مشکوک کر دیا کہ کیا سومنات کے مندر کی فتح اور لوٹ مار کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ اسی طرح پیش آئیں تھیں یا اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے، ایگزیجیریشن ہے۔ بھارتی محقق اور مصنفہ رومیلہ تھا پر تو لکھتی ہیں کہ ان قصوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ حملہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا تاریخی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ کہانی انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں اور ہندووں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے پھیلائی تھی۔ ہو سکتا ہے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں وہ سب نہ کیا ہو جس کا اس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ذاتی کردار اور مسلمانوں سے اس کی جنگوں پر سوالات خود مسلمان مورخین نے بھی اٹھائے ہیں۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی شراب پیتا تھا۔ پروفیسر عزیز الدین الزام لگاتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان سے غیر مسلم سپاہیوں کی ایک فوج تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کی تھی۔ محمود غزنوی نے سیستان اور گرجستان کی مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کیا۔ اور تو اور اس نے سمرکند حاصل کرنے کے لیے بغداد میں مسلمانوں کے آباسی خلیفہ کو بھی دھنکی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اب جان گیا ہوں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں ہزار ہا ہاتھی لے کر دارالخلافت کو روند ڈالوں اور بارگاہ خلافت کا ملبع ان ہی ہاتھیوں پر لاد کر غزنی لے آؤں۔ محمود غزنوی کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے مشہور زمانہ شائر فردوسی سے شہنامہ لکھوایا تھا اور ہر شیر کے بدلے سونے کی اشرفی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب شہنامہ تحریر ہو گیا تو سونے کے بجائے چاندی کے سکھے اس نے پیش کر دیئے فردوسی کی خدمت میں۔ فردوسی نے یہ معافظہ لینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں محمود غزنوی نے فردوسی کے لیے سونے کے سکھے بھیجے لیکن یہ سکھے تب پہنچے جب فردوسی کا جنازہ گزر رہا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی۔ اس کی سلطنت ایران سے لے کر کچھ چینی علاقوں تک اور جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف سلطنت ہی نہیں پھیلی تھی بلکہ اس کے پاس خزانوں کے بھی امبار لگ چکے تھے۔ لیکن اب یہ خزانوں کے امبار اس سے جدا ہونے والے تھے۔ اسے تریسٹھ برس کی عمر تک پتھری کا جان لیوہ مرض لاحق ہو چکا تھا۔ جب وہ جان گیا کہ اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تو وہ غمزدہ رہنے لگا۔ اس نے شاہی خزانے سے تمام جواہرات، روپے اور اشرفیاں نکلوا کر محل کے سہن میں ڈھیر لگوا دیا۔ پھر وہ انہیں دیکھ کر دھانے مار مار کر رونے لگا۔ اگلے روز اس نے اپنی فوج کو شو آف کے لیے معاینے کے لیے سفارہ کروایا۔ جس میں اس کے سامنے سے ایک لاکھ پیدل فوج، پچاس ہزار گھوڑ سوار اور تیرہ سو ہاتھی گزریں گے۔ محمود غزنوی اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ سب دیکھتا تھا اور آنسو بہات آجاتا تھا۔ اس کے اگلے دن انتیس اپرل ایک ہزار تیس کو تریسٹھ برس کی عمر میں محمود غزنوی انتقال کر گیا۔ افغان شہر غزنی کی یہ امارت ایک مقبرہ ہے اور اسے کسر فیروزی کہتے ہیں۔ اس کے اصل دروازے اب موجود نہیں ہیں کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ انہیں انگریز اکھاڑ کر ہندوستان لے آئے تھے اور اب یہ آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ اسی مقبرے میں سلطان محمود غزنوی مہوے خواب ہے۔ دوستو تاریخ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی مشکوک اور مبالغہ آرائی اور قصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں سلطان محمود غزنوی ایک ہیرو تھا یا ایک طاقتور سلطان جو ایک طاقتور ریاست قائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ تو دوستو یہ تو تھی اس سلطان کی کہانی جس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا سلطان تھا جس نے ہندوستان پر حملوں کا مقابلہ کیا تو یہاں دیکھئے ایپو سلطان کی بائیوگرافی۔ یہ رہی پانی پت کی عظیم جنگ کے کردار احمد شاہ عبدالی کی داستانِ حیات اور یہاں جانئے صلاح الدین عیوبی نے بیت المقدس کو کیسے ازاد کریا۔ موسیقی